اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے خوش اور خنم ہوں گے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام تو خوشیاں عطا فرمائے آمین نظرِ بد اتارنے کا سب سے آسان اور مجرب طریقہ لے کر حاضرِ خدمت ہوں آج کی ویڈیو کے اندر میں کوشش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں سے جن کو نظرِ بد لگ جاتی ہے پڑھائی میں دن نہیں لگتا بچوں کو نظرِ بد لگ جاتی ہے بچے رونا شروع کر دیتے ہیں بچوں کو نظرِ بد لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ رات کو بار بار اٹھ کر چیخیں مارتے ہیں روتے ہیں ان کو سکون کی نید نہیں آتی زد کرتے ہیں ہر ہر بات میں نقصان کی طرف جاتے ہیں تو یہ تمام کی تمام نشانیاں نظرِ بد کی ہیں اب ہماری اسلامی بہنیں ہمارے اسلامی بہنیں اپنے بچوں سے یہ نظرِ بد کیسے اتار سکتے ہیں اس کا بہترین اور آسان طریقہ اور مجرب طریقہ پریکٹیکل کر کے میں آپ کو بتاؤں گا تاں کہ آپ کو سمجھنے کے اندر اور اس کو اتارنے کے اندر آپ کو یہ آسانی ہو جائے بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ نظرِ بد کسی قسم کی لگی ہوئے وہ مثلا کہ بچہ زد کرتا ہے چڑھڑا پانا ہے بچہ ہر قاتل اندر پری بات منواتا ہے پڑھائے کہ اندر اس کا دل نہیں لگتا کوئی چیزیں یاد کرتا ہے وہ جلتی بھول جاتا ہے وہ بڑوں کو بھی لگ سکتی ہے چھوٹوں کو بھی لگ سکتی ہے آپ نے اس کے لیے صرف تین دم کرنی ہیں ایک نمازِ فجر کے بعد پھر اسے دن نمازِ مغرب کے بعد پھر اگلے دن نمازِ فجر کے بعد تین دم اگر میرے بتائے ہوئے آپ کر لیں تو انشاءاللہ ساری زندگی اس بچے پر کبھی بھی نصرِ بد کا شکار نہیں ہوگا اور اس بچے پر نصرِ بد کے اثرات نہیں ہوں گے عمل کیا ہے عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتی رہے عمل یہ ہے آپ اس طرح کریں کہ ایک گلاس پانی لے لیں یا ایک بوتل پانی کے اپنے پاس رکھیں مریضوں کو بھی سامنے بیٹھیں اس کے دو طریقے ہیں مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر بھی دم کر سکتے ہیں اگر اس طرح نہیں تو آپ مریض کے یہ جو سامنے والے بال ہیں ان کو ہاتھوں میں حلقا سا پکڑ کر بھی آپ یہ دم کر سکتے دونوں طریقے ہیں بڑا آسان طریقے تاکہ آپ کی توجہ اور مریض کی جو توجہ ہے وہ بالکر برقرار رہے دونوں کے اندر کے فرق نہ پڑے اوپر ہاتھ رکھ کر بھی آپ دم کر سکتے ہیں آسانی کے لیے اگر چاہیں تو آپ اس کے سامنے کے جو بال ہیں ان کو ہلکا سا اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں اور یہ دم کریں پہلا دم در سنیے عمل یہ ہے مریض اور پانی دونوں آپ کے سامنے ہونے چاہیے اس پر آپ نے اس طرح کرنا ہے اول آخر تین تین بعد رود پاک پڑھیں ایک مرتبہ آپ نے صورت مسمل شریف پڑھیں اتنی آواز میں کہ مریض بھی سن رہا ہو کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے اس کو ایک بار پڑھنے کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اس کے اندر آپ نے ولا یعودہ حفظو ہما کو آپ نے تیرہ بار پڑھنا ہے اس بات کو آپ نے نوٹ کرنا ہے ولا یعودہ حفظو ہما صرف اسی جملے کو آپ نے تیرہ بار پڑھنا ہے وَهُوَ الْعَلِشُ الْعَظِيمُ مکمل ہوگی آپ کا عمل آپ اس کے بعد تین بات رود شریف پڑھ کے سب سے پہلا دم آپ نے مریض کو کرنا ہے اور دوسرا دم آپ نے پانی پر کرنا ہے اب یہاں پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی اس کے بعد پڑھائی دوبارہ کرنی پڑے گی نہیں بھئی پڑھائی آپ نے ایک بار کرنی ہے اور دم آپ نے دو کرنی ہے ایک دم آپ نے مریض کو کرنا ہے اور ایک دم آپ نے پانی پر تو پہلے جس طرح میں نے دم کیا ہے مریض کو مریض کو کریں اس کے بعد آپ آپ کے پاس پانی بوتل کے اندر ہے یا گلاس کے اندر ہے جس چیز کے اندر ہے اس پر آپ دم کریں پھر اگلا جو عمل ہے وہ شروع کریں دوسرا دم آپ نے اس طرح کرنا ہے یہ ہاتھ اس کے اوپر رکھا ہوا ہے یا ہاتھ اپنے اس کے والوں کو پکڑا ہوا ہے جس طرح آپ کر رہی ہیں صورت و السمائی و اکتارک صورت اکتارک یہ جو تیسوں پارہ ہے اس کے اندر ایک صورت ہے اس صورت کو آپ نے مکمل ایک بار پڑھنا ہے صرف ایک بار لیکن جب آپ یہاں پر پہنچے ہیں انہم یقیدون قیدون و اقید قیداء اس کو آپ نے سات بار پڑھنا ہے انہم یقیدون قیداء و اقید قیداء انہم یقیدون قیداء و اقید قیداء فَمَحِلِ الْكَافِلِينَ أَمْحِلْهُمْ رُوَائِدَاء یہ آپ نے مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے ایک بار آیت القرصی پڑھیں وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا کو آپ نے تیرہ بار پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد وَهُوَ الْعَدِشُ الْعَظِيمِ مکمل کرنے کے بعد تین بات روشری پڑھ کے پہلا دم آپ نے مریض تو کر دینا ہے اور دوسرا دم آپ نے پانی پہ کرنا ہے تو عمل ایک بار کرنا ہے اور دم آپ نے دو بار کرنے کی آپ کے دو دم ہوگئے تیسرا دم پھر آپ اس طرح کریں کہ اول آخر تین دن بعد روشری پڑھ کے سورة الفلق اور سورة الناس دونوں کو ملا کر آپ نے تین تین بار پڑھنی ہے سورة الفلق کو پہلے تین بار پڑھ لیں پھر سورة الناس کو تین بار پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ آیت القرصی کو آپ نے پڑھنا ہے ایک بار وَلَا يَعُدُّهُ حِفْظُمَا کو اپنے پڑھنا ہے تیرہ بار وَهُوَا الْعَدِشُ الْعَظِيمُ مکمل عمل کرنے کے بعد تین بار دروشری پڑھیں پہلا دم آپ نے کرنا ہے مریض کو دوسرا دم آپ نے کرنا ہے پانی پر تو اس طریقے سے آپ نے اس یہی عمل آپ نے نماز مغرب کے بعد بھی کریں یہی عمل آپ اگلے دن نماز فجر کے بعد بھی کریں تو یہ تین دم ہیں آج نماز فجر کے بعد کر لیں اور کل یا شام کو نماز مغرب کے بعد کر لیں اور کل صبح نماز فجر کے بعد کریں آپ کا عمل مکمل ہوگی ہے اب یہ جو پانی ہے اس پانی کے آپ نے دو حصے کر رہی ہیں ایک حصے سے اس مریض کا جو موہ ہے وہ دھولائیں اس طرح چھٹے ماریں اس کے موہ پر آپ چھٹے ماریں اور یہ جو کسی پاک جگہ پر بٹھا کر اس کا موہ دھولائیں جو آدھا پانی ہے وہ اس کو استعمال کرالیں پھر اسی طرح شام مغرب کو آپ جو اگام کریں گے اس پانی کے بھی دو حصے کر لیں جو اگلے دن آپ اگام کریں گے اس کے بھی آپ دو حصے کر لیں گے نظرِ بد کی وجہ سے بچے کا بخار نہیں اترتا الحمدللہ اس عمل کی برکت سے بخار بھی اتر جائے گا بخار بھی ٹوٹ جائے گا اور مریض جو ہے بالکل صحت مند اور تندرست ہو جائے گا اور اس عمل کی اجازت عام ہے آپ خود کر بھی سکتے ہیں کسی سے کروا بھی سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کو ضرور پسند ہے کہ میرے چینل کو سسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ